فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنسز نشر کرنے سے متعلق اس میں سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز مالکان کی غیر مشروط معافی منظور کر لی ہے سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے جاری اظہار وجو کے نوٹسز بھی نمٹا دیے ہیں چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے فیصل وارڈا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی مختلف چینلز نے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنسز نشر کرنے پر غیر مشروط معافی مانگی اور مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ دورانے کی یقین دہانی بھی کروائی سماعت کے دوران وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ پریس کانفرنسز میں کی گئی تو ان امیز باتیں بھی دوبارہ نشر نہیں ہونی چاہیے تھی روزانہ کا میکنزم بھی یقینی بنایا چاہے گا سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز مالکان کی غیر مشروط معافی منظور کر لی حکم دیا کہ ٹی وی چینلز پرائم ٹائم کے دوران غیر مشروط معافی نشر کریں عدالت نے کہا کہ میڈیا اور ازادی اظہار رائے کے بنیادی حقوق کے ساتھ اخلاقیات بھی ہیں فائن میں عزت نفس کو بھی بنیادی حق قرار دیا گیا میڈیا کو ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت حاصل ہے اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے عدالت نے ٹی وی چینل مالکان کو توہین عدالت کے جاری اظہار وجوہ نوٹس نپٹا دیے فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنسز نشر کرنے سے مطالق اس میں سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز مالکان کی غیر مشروط معافی منظور کر لی ہے سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے جاری اظہار وجوہ کے نوٹسز بھی نمٹا دیے ہیں چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے فیصل وارڈا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کی مختلف چینلز نے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنسز نشر کرنے پر غیر مشروط معافی مانگی اور مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ دھرانے کی یقین دہانی بھی کروائی سمات کے دوران وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ پریس کانفرنسز میں کی گئی تو ان امیز باتیں بھی دوبارہ نشر نہیں ہونی چاہیے تھی روزانہ کا میکنزم بھی یقینی بنایا چاہے گا سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز مالکان کی غیر مشروط معافی منظور کر لی حکم دیا کہ ٹی وی چینلز پرائم ٹائم کے دوران غیر مشروط معافی نشر کریں عدالت نے کہا کہ میڈیا اور ازادی اظہار رائے کے بنیادی حقوق کے ساتھ اخلاقیات بھی ہیں آئین میں ازیت نفس کو بھی بنیادی حق قرار دیا گیا میڈیا کو ریاست کے چوتھ ستون کی حیثیت حاصل ہے اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے عدالت نے ٹی وی چینل مالکان کو توینے عدالت کے جاری اظہار وجود نوٹس نپٹا دیے